اسلام علیکم مدرز امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گی اگر آپ کا بی بی نیو پونڈ سے لے کر ٹو ایئرز تک کا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کی ویڈیو میں ہم بی بی کارٹ سیفٹی ٹپس ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کو کیسے رکھنا چاہیے کہاں رکھنا چاہیے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں یا اپنے اکیلے ہی اپنے بچے کو سمالنا ہے تو پھر میں آپ کو پریفر کروں گے کہ آپ بی بی کارٹ ضرور لیں لازمی لیں موسٹلی فارن کنٹریز میں مدر بی بی کارٹ کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہیں کیونکہ وہ اکیلی رہتی ہیں تو وہ بی بی کارٹ کو بہت پریفر کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ بچے کو کو سلیپنگ نہیں کراتی فارن کنٹریز میں پاکستان سے باہر بھی دیفرن کنٹریز میں جو مدرز ہیں وہ ساٹھ سے ہی بچے کو ایک ہیپٹ ڈیویلپ کرنا چاہتی ہیں اکیلے سونے کی لیکن جو پاکستانی مائے ہیں وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ سولاتی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ہی سولانا چاہیے لیکن جب وہ اٹھ چائیں اور اپنے کام وغیرہ کرنا ہو تو آپ بچے کو بیبی کارٹ میں ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ جب بچے رولنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی بیبی کارٹ بیسٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس دو ٹائپس آ جاتی ہیں نمبر ون is بیسی نیٹ اور ایڈر ون is قرب بیسی نیٹ ہو یا قرب یہ دونوں ہی آپ کے بچے کے لئے بہت زیادہ سیف ہیں لیکن ان دونوں میں کچھ ڈیفرنسز ہیں لیکن سائز اور پرائز تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسی نیٹ ہمارے پاس ایس کمپیر ٹو کریم سائز میں چھوٹا ہوتا ہے پوٹیبل ہوتا ہے آپ اس کو آسانی سے کسی بھی جگہ لے کر جا سکتی ہیں سٹارٹ کے کچھ منت کے لئے وہ بیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک اوپر سے ہود یا کور ہوتا ہے جب بھی آپ کا بچہ سو جاتا ہے تو آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو موسی مدر کا سیزیرین ہوا ہو ان کو جھکنے وغیرہ میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بیسی نیٹ بیسٹ ہے کیونکہ اس کی ریلز وغیرہ نہیں ہوتی تو آپ آسانی سے اپنے بچے کو اس میں ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام وغیرہ کر رہی ہیں آپ کا بچہ سو جاتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو موف کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں اور اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ پرائز میں بھی بہت زیادہ کم ہے اب اگر کرپ کی بات کی جائے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے آپ ٹو ایئرز تک اس کو یوز کر سکتی ہیں آپ اپنی ٹوڈلرز کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اگر سیفٹی دیکھ جائے تو سیفٹی کے لحاظ سے بھی کرپ بیسٹ ہے کیونکہ جب آپ کا بچہ ریلز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جب آپ بچے کو ڈالتی ہیں بچہ رول کرتا ہے موف کرتا ہے تو گرنے کا بھی ڈالت نہیں ہوتا اگر پرائس دیکھ جائے تو یہ ایس کمپیر ٹو بیسنیٹ مہنگا ہوتا ہے کرپ ایکسپینسف ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنے انویسمنٹ دیکھنے ہیں کہ آپ جس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اچھی ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو تو کرپ ایک اچھا آپشن ہے آپ بیبی کرپ بیبی کارٹ یوز کر سکتی ہیں کرپ کے لئے کچھ ٹپس شیئر کرتے ہیں جب بھی آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ ایسا کرپ لیں جس کی ریلز پڑی ہوں تاکہ اس کو کھڑے ہونے میں آسانی ہو اس کے علاوہ ایسی کرپ کو پریفر کریں جس کی سائیڈز کی ریلنگ یا ریلز کھلنے والی ہوں لائک ان میں لوک ہو آپ آرام سے لوک کو کھول کہ اپنے بچے کو ڈال سکیں یا نکال سکیں کیونکہ جو فکس ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے تو اگر لوک اوپن ہو جائے گا تو آپ کو جھکے بغیر آپ آرام سے اپنے بچے کو نکال سکتی ہیں نمبر سیکنڈ پوائنٹ یعنی آپ نے ایسا کرپ لینا ہے جو کہ کنورٹیبل ہو یعنی آپ جس کو آسانی سے اپنے ٹوڈلر کے لئے بھی کنورٹ کر سکیں کیونکہ نیوپونٹ بیبی کے لئے تو ریلز کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے دو سال کا یا تین سال کا تو اگر آپ ایسا قریب لیں گے جن کی ریل ایڈجسٹیبل ہوں گی نکل سکتی ہوں گی تو آپ کو آسانی ہوگی آپ اس کو آرام سے بڑے بیڈ میں بھی شفٹ کر سکتی ہیں کورٹس جن کی سلائیڈز یا ریلنگ فکسٹ ہوتی ہیں ان کو عمومن تھوست لکڑی یا پھر ان کے کناروں پر پلاسٹکی کوٹنگ کر کے بنایا جاتا ہے لیکن اب محولیاتی مسائل کی وجہ سے کرخانے دار بیڈی کوٹ کو قدرتی اور الرجی سے پاک موم سے کور کر دیتے ہیں اور میٹیریل کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بچوں کے لئے الرجی کا باعث نہ بنے اس کے علاوہ بیڈی کوٹ لیتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ آپ اتنے سپیس رکھیں اس کا کہ آپ کا بچہ ہاتھ وغیرہ تانگ وغیرہ یا سر وغیرہ نہ پھسالے وہ آرام سے کھیل سکے اور اس کو ایک اچھا انڈیپنڈنٹ سپیس ملے بیڈی کوٹ ہم کوئی بھی لیں تو اس کے ساتھ یوزلی میٹریس نہیں ہوتا تو جو بیڈی کوٹ کے لئے آپ میٹریس سیلیکٹ کریں ٹرائے کریں کہ وہ فرم میٹریس ہو اس کے علاوہ جو میٹریس کا سائز ہے وہ بالکل کوٹ کے برابر ہو چھوٹا بڑا نہ ہو ایسا میٹریس پریفر کریں جو اورگینک کورٹن سے بنا ہوا ہو اپنے بیڈی کے لئے آپ جو بھی کرپ سیلیکٹ کرتی ہیں آپ اس کو اچھا سا کلر فول سا رکھیں آپ اس میں دفرنٹ ٹوائز رکھیں اس کے علاوہ دفرنٹ طرح کے کرٹنز ہنگنگ کرٹنز ملتے ہیں آپ وہ لگا سکتی ہیں بیڈی کو کرٹنز ہنگنگ کرٹنز ملتے ہیں آپ وہ لگا سکتی ہیں بیڈی کوٹ کی ریلز کے ساتھ سائیٹ پہ اس کے علاوہ آپ دفرنٹ جو میوزک ہے وہ اٹیچ کر سکتی ہیں اس کے اوپر اس طرح آپ کا بچہ ریسپونس کرتا ہے چیزوں کو پہچانتا ہے ڈیفرنٹ کلرز اس کو پتا چلتے ہیں اور وہ بہت جلدی سیکھتا ہے تو بلکل ہی بور سا بجا بجا سا کارٹ آوائیڈ کریں ایک اچھا سا سٹائلش سا کارٹ ریڈی کریں اس کے علاوہ آپ نے اس کو اپنے روم میں بھی رکھنا ہے تو ٹرائے کریں اس کو اچھے سیمنٹین رکھیں کیونکہ نیوپورن بیبیس بہت زیادہ سوتے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ ٹائم وہاں ہی گزرتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ